آج ہم بات کرنے والے ہیں جمال گھوٹے کے پودے اور اس کے فائدوں کے بارے میں جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہو جمال گھوٹا جو ہے ایک اوزدی پودا ہے اس کے اوپیوک سے کافی سارے لوگوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اوزدی پودے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اگر اس کو صحیح طرح سے اور صحیح پرکار سے استعمال نہ کریں تو اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے کچھ آپ کو یہ کس کس روک کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو صد کیسے کرنا کیونکہ بگیر صد کرے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو کافی سارے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کافی سارے جو آپ کو جس کی پریشانیاں ہیں ان سے آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے آج ہم آپ کو اس کو صد کرنے کی بھی پوری جانکاری دیں گے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا نقصان ہے اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کو کن کن نام سے جانا جاتا ہے جیسے کہ اس کو جمال گھوٹا اور کمب بیج جیپال چکردت ان سبھی نام سے جو ہے اس کو جانا جاتا ہے اور آج ہم آپ کو اس کے فائدے کے بارے میں بتا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں چرم روک کے اندر کافی آدھا جو ہے یہ اپیوگی ہے دیکھیں اس کو استعمال کرنا ہے آپ کو ناریل کے تیل میں جامال گھوٹے کو پیس کر لیپ بنا لیجئے اور پھر جو ہے اس کا لیپ توجہ پر لگائیں جس جگہ پر آپ کو جو ہے شکایت ہے روگ ہے اس جگہ پر لگائیں بہت جلدی آپ کو جو ہے سمدان ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے سردرد میں بھی کافی آدھا ایفیکٹیو ہے یہ تو دیکھیں سردرد ہونے پر جو ہے جامال گھوٹے کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو پیس کر پیسٹ بنا لیں جب آپ اس کا پیسٹ بنا لیں تو اسے جو ہے آپ نے سیر پہ جو ہے لگائیں اور اس کا سیر پہ لیپ کر دیں دیکھیں اگر آپ اس کا جو ہے سیر پہ لیپ کریں تو اس کے جو ہے جب اس کو آپ دھو دیں کیونکہ اس کو دھونے کے بعد میں جو ہے آپ کو اس جگہ کو جو ہے ساف کر کے وہاں پہ گھی لگا دیں اگر آپ وہاں پہ گھی نہیں لگاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ جلن ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آتوں کے کینڈے جو ہوتے ہیں آتوں کو کینڈے کو جو ہے یہ بالکل سے نشٹ کر دیتا ہے تو اس کے لئے ہاں میں دس میلی گرام جو ہے جمال گھوٹے کے بیچ کو جو ہے گرم پانی میں جو ہے اس کے ساتھ سیون کرنا ہے اس ساتھ آتوں کے کینڈے جو ہے نشت ہو جاتے ہیں اگر آپ کے جو ہے بچھو کاٹ لیتا ہے تو جس جگہ پر بچھو نے کاٹا ہے اس جگہ پر جو ہے جمال گھوٹے کو پانی میں گھس کے کٹے ہوئے اس تھان پر لگا دیں اور جو ہے بچھو کا جو اثر ہے وہ بہت جلدی سماپت ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جیسے فوڑے فونسیاں نکلی آتی ہیں اور گھاب ہو جاتے ہیں تو جمال گھوٹا جو ہے اور ارنڈ ہوتا ہے جس کو ارنڈی بولتے ہیں اس کے بیچ کو براؤر ماترہ میں پیس لیں اور اس کو پیسنے کے بعد میں پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ جو ہے اس جگہ پر لگائیں جس جگہ پر جو ہے فوڑا فونسی ہے اس میں بہت زیادہ آرام دے ہوتا ہے اور بہت یلدے ٹھیک کر جاتا ہے لیکن گھٹیا میں بھی کافی آتا ہے اس کا اپی ہوگا ہے اس کا جو بیج ہوتا ہے دیکھیں جمال گھوٹے کا جو تیل ہے جمال گھوٹے کے تیل سے جو ہے گھٹنوں کی مالس کریں اس کے جو مالس کرنے سے ہے بہت ہی اچھا جو ہے کچھ دن کے بعد آپ کو ریزلٹ ملے گا کیونکہ ترنت ریزلٹ نہیں ملتا ہے اور اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کو جو ہے اس کے جو کچھ نقصان ہے جمال گھوٹے کے اس کے وارے میں بتائیں گے اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمال گھوٹے کا جو ہے سدھ سدھ کیسے کرتے ہیں جمال گھوٹے کو اس کے وارے میں آپ کو بتایتے ہیں دیکھیں جمال گھوٹے میں کئی سارے دوست پائے جاتے ہیں ان دوست کو جو ہے سماپت کرنے کے لیے جو ہے ہمیں جمال گھوٹے کو جو ہے ویعاپت دوست کو دور کرنے کے لیے جمال گھوٹے میں آپ کو جو ہے اس کے بیچ کو لے لینا ہے جمال گھوٹے کے اور جو ہے برابر ماترہ میں جو ہے گائے جو ہوتی ہے گائے اس کا دودھ لینا ہے ہمیں اور دو بھاگوں میں اس کے بیچ کو کٹ لیں بیچ میں دو ٹکڑے کر دیں اور اس کو دودھ کو اتنا پکانا ہے کے اتنا پکاتے رہیں کہ دودھ کے اندر جو ہے ہمارا چکنائی ہوتی ہے وہ چکنائی جو ہے بلکل ختم ہو جائے اس طرح سے جو ہے اسے پکاتے رہنا ہے پھر اسے پلیٹ میں کر کے جو ہے دھوپ میں اس کے بیجوں کو جو ہے سوکھا دیں جب وہ سوک جائیں گے تو جو ہے ہمارے بیجوں ہیں بلکل صحیح ہو جائیں گے یعنی کہ جو ہے اس کی جو اپیو کرنے لائق جو ہے ہماری بیج تیار ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں جمال گھوٹے کی جو ہے سیون کس طرح سے کرنا ہے دیکھیں جمال گھوٹے کو جو ہے ہم نے جو بیجوں کو سدھ کیا تھا ان بیجوں کو جو چھے سب بارہ ایم جی کی ماترہ میں لیا جاتا سکتا ہے اور جمال گھوٹے کے تیل کی جو ہے ایک بوند ہی ماترہ ایک بوند جو ماترہ ہے وہ لیں اور اپچار کے لیے اپیوگ کیا جا سکتا ہے ایک بوند تیل کا تو یہ تو ہوا اس کا اپیوگ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دیکھئے ان بات کو جو ہے دھیان سے سنیے استعمال کرنے سے پہلے دیکھئے اگر کسی نے وسیلے جمال گھوٹے کا سیون کر لیا ہے تو اس کا جو وسیلہ پرواب ہے اس کو سماپت کرنے کے لیے کرم پانی یا فش سہد دہی یا مٹھے کا سیون جرور کرائیں اس سے بہت ہی جلدی جو ہے آسر اس کا سماپت ہو جائے گا دوسرا جو ہے جمال گھوٹے کا جو ہے گرب عوستہ میں جو ہے سیون نہ کرائیں یہ اور اس کے بعد جو ہے ایک بات اور دھیان لگیں جمال گھوٹے کا فائدہ اور نقصان پر ہمارا یہ ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں ایک لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور یہ ویڈیو اپنے فرینڈز یا فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی جمال گھوٹے کی اس جانکاری سے اور کس کس روگ میں فائدے مند ہے اور کس طرح سے اس کا سیون کرنا ہے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں جان سکیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو پائے چلی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں